اب جہاں سے آپ نے ایک بات اگر آپ نے چھیڑ دی ہے نولیج کی اور درسگاہوں کی تو اس میں جو ہے اسازہ کرام جیسے ہمارے سکولز میں ہماری درسگاہوں میں کالج میں یونیورسٹیس میں یونیورسٹیس میں آکے تو جو ایک میوٹیل ہے لڑکوں اور لڑکیوں کی جو کلاس ہے وہ سیم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سکولز میں کچھ سکولز ایسے ہیں جس میں جو ہے لڑکیوں کی درسگاہ لگیا اور لڑکوں کی درسگاہ لگیا اب اس میں جو ہے یہاں پہ دو سوال اٹھتی ہیں کہ ہ نے جو ہے وہ لڑکا اور ایک لڑکی کے ریلیشن کو کیا اتنا انٹنس کر دیا ہے کہ جب بھی ایک لڑکے یا لڑکی دو یہ لفظ ہیں ان کا نام لیا جاتے تو ایک انٹنسٹی سی آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہونے لگی ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے بچے گروہ کر رہے ہیں ان کے بھی ذہن جو ہیں وہ اس نے انٹنس ہو جاتی ہے اس دو لفظ کو لے کے کہ اگر کوئی لڑکی پاس سے بھی گزر جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا اس کے پیشے نا جو اصل محرک ہے ہمیں وہ سمجھ جائے ہماری ایشو یہ ہے کہ ہم واقعہ ہوا اپنے پاکستان کا ذکر کیا نور مقدم کا ذکر کیا زینب کیس ہوا ہم ری ایکٹیو لوگ ہیں فر او غالم یہ وہ جو ہم یہ چیز شروع کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم اس واقعے کو میڈیا پہ اتنا دکھاتے ہیں اتنا دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دی سنسٹائز کر دیتے ہیں کہ ابھی میں آپ کے سے پہلے ایک بیٹھا ہوا تھا تو ابھی کسی نے نا ایک یو ٹیو پہ کس چینل والے نے بڑی مزدار ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا بزدار سنس میں مزدار نیگٹیو سنس میں میں لیتا ہوں کہ اس نے وہ جو پیناڑے واقعہ ہوا ہے اس واقعے پہ ایک قوم کی بچی کو لگایا اس بچی کے ساتھ ٹک ٹوک مدلہ وہ بنا رہے ہیں اور وہ ایکچولی اس واقعے کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں اور اس سکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا غلط طریقہ ہوا رائٹ اس لڑکی نے خود صرف ناو اس کو دکھانے کے لیے انہوں نے لائیو ویڈیو میں اس بچی کو پندرہ مردوں کے ساتھ کے اندر جو ہیں ان کے ہاتھوں میں گھمایا اب میرا سوال یہاں آپ سے ہے یہ میڈیا کا کام ہے کہ میڈیا نے علم دینا ہے درس دینا ہے یا کچھ چیز سکھانی ہے ٹھیک ہے تو وہ بچی کو ضلیل کر کے ہی کرنے سکتے تھے موزوبانی یہ باتیں نہیں سکھائی جا سکتے تھے یہاں پر میڈیا کرتے ہیں ہمارے جو ڈرامیں بھی ہیں بھی آج کل ہم نیوز پہ جو ہے وہ ایک کافی ٹریلر جو ہے وہ گردش میں کر رہا ہے جس میں رضائی بھائی بیند پتہ نہیں کیا عجیب قسم کے جو کونسپٹ ہیں آپ نے تو خیر چینل کا نام لے لیے میں نام نہیں لیتا ہوتا چینل لوگوں بڑے ہیں لیکن میں تھوڑا سا علی واپس چلنا چاہوں گا بیٹا آپ کے اس سوال کی طرف اپنے دو بڑے سوال اس میں اٹھائے ہیں ایک آپ نے اس سوال اٹھایا ہے عمران خان کے بیان کا بچے میں ایک بات آپ کو کہوں یہاں پر اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیان ہے میں جانتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگ بہت سارے سنسٹیب ہو جائیں گے وہ صرف اور صرف اور صرف عورتوں پر اطلاق نہیں ہے اس کا آپ آئیے ہمارے شہر لاہور میں جائیں کراچی میں جائیں میں جائیں کہیں جائیں کسی شہر میں جائیں ہمارے یہاں والدین کیا کر رہے تھے مائے تو پھر بھی کمیزیں پہن کر پھر رہی ہیں باپ اپنے کچھے پہن کر اور میں یہ تمام باپوں سے مخاطب ہوں بیٹیوں کے سامنے بیٹوں کے سامنے بنیان تک پہننے کی تکلیف نہیں کرتے گھروں میں صرف ایک کچھا پہن لیتے اور میں لفظ کچھا ہی استعمال کر رہا ہوں یہ ہی ہاں کا لفظ ہے نکر نہیں پہنتے ہیں وہ ایسل میں انہوں نے انڈر ویرز پہنے ہوتے ہیں اور وہ پہن کے ٹانگیں کھول کر وہ بہتے ہیں اور اگر کمیز پہنی بھی ہے تو سارے بٹن کھولے ہوئے ہوں گے سب کچھ مجھے یہ بتائیے آپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ یہ آجے کا جا تک میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی ویور دیکھ رہا ہے بعد آپ نے بلکل کرک کیا یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا پنجابی کلچر ہے تو بس پھر آپ کلچر ہے نا تو پھر آپ دین چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ نے کلچر لے لے نا اور کلچر ہے اور پھر آپ نہ صرف یہ کہ دین چھوڑ دیں پھر اگر آپ کی بچی دی سے وہ اس چیز سے اور میں یہ فیکٹ بتا رہا ہوں میں یہ کیسز کر چکا ہوں اگر آپ کی بچی اپنے باپ سے یا باپ بچی سے اٹریکٹ ہونے لگ جائے میں یہ بہت بڑی بات نہیں کہا رہا ہوں میں یہ فیکچول کیس کر چکا ہوں جہاں باپ نے بیٹی کا اور ہمارے پاس اب تو آپ کے پاس میڈیا میں اس کے کیسز آ بھی چکے ہیں موسیقی 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 موسیقی